بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت خوبصورت بچڑا ہوا کرتا تھا سکب وہ اب نہیں ہیں اس کی جگہ پہ اپنے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں بائکس کھڑی ہو گئی ہیں تو ایک تو اس کی ایک میموری ہے ہی ہے لیکن اب ہم جا رہے ہیں میرے اور آپ لوگوں کے دل کے بہت ہی قریب ایک بچیا ہے کوہنور گیڈل فارم کی جس کا نام بھی کوہنور ہی ہے اس کی میں نے کافی ویڈیوز آپ لوگ کے اس سے پہلے دکھائیں ہیں تو بہت ہی بے انتہا خوبصورت بے انتہا شریف بچیا جو اونر ہیں اس کے یعنی روحیب بھائی ان کا جو اس کے ساتھ شوق ہے جو اس کی محبت ہے نہ صرف اس ایک بچیا کے ساتھ اس کے علاوہ انہوں نے کوہنور گیڈل فارم سے مہرانی ایک بچیا بائے کری وہ بھی اتنا شوق ہے اتنا شوق ہے کہ اب مہرانی تو انہوں نے سال رکوا لی ہے وہ واپس جو ہے وہ آج کوہنور گیڈل فارم چلی جائے گی ابھی تو میرے خیال سے ان کے گھر پر ہی ہے تو ان کے گھر ابھی جا رہا ہوں میں اور ایک انہوں نے پادہ پرچیس کیا تھا تو وہ پادہ بھی میرے خیال سے ابھی تک ہو گیا ہوگا یہ اگر نہیں ہوا ہمارے پہنچنے تک تو وہ بھی آپ کے انشاءاللہ چل کے دکھاؤں گا باقی لمبی باتیں نہیں کرتے چلتے ہیں اور ہو سکتا ہے اگر ترتیب بنی تو ہم سوراب گوڑ منڈی کا بھی آج چکر لگا لیں گے ایت کے دوسرے دن کی سیچویشن دیکھیں گے کہ کیا سیچویشن ہے اور اگر ہاں بارش نہیں ہوئی تو میں نے موبین کو بولا ہے ڈرون بھی رکھ لو اگر بارش نہیں ہوئی تو ڈرون بھی اڑا کے آپ کو دکھائیں گے منڈی لگنے سے پہلے آپ لوگ کو یاد ہے ہم نے ڈرون فلائی کیا تھا اور خالی منڈی کا ایک اوورویو دیا تھا اور منڈی لگنے کے بعد انتظامیہ کی طرف سے علاو نہیں ہوتا ڈرون فلائی کرنا ڈرون فٹیج بنانا اس لیے پورا سیزن تو آپ لوگ کی ریکویس پوری نہیں کہا سکا لیکن آج سوچ رہا ہوں اگر بارش نہیں ہوئی منڈی گئے تو انشاءاللہ ایک ڈرون ویو بھی آپ کو دکھا دیں گے کتنا مال رہ گی ہے کیا سیچویشن ہے اس وقت تو یہ سارے چیزیں کرنی ہے پلیننگ ہے آج کی دیکھتے ہیں کیا کیا کچھ کر پاتی ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا بھائی ڈیلی ویلوگز میں میں کوئی چیمپین نہیں ہوں چیمپین کیا بلکہ بگنر ہوں یہ سیکنڈ میرا ڈیلی ویلوگ ہے آپ لوگ گائیڈ کرتے رہو گے اپنے مشورے دیتے رہو گے تو اس کو ہم بیٹر سے بیٹر بناتے رہیں گے بغیر دیر کے چلتے ہیں کوہی نور کی طرف اوکے گائیز تو ہم لوگ اللہ کے گرم سے ٹائم سے پہنچ گئے ہیں اور کوہی نور کی یہ بھی قربانی نہیں ہوئی ہے کوہی نور کی قربانی سے پہلے جو ہے نا وہ روحیب بھائی سے آپ کو ملواتے ہیں اچھا جی روحیب بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم کٹل مارکٹ کراچی پہ یہ بتائیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا اپنا شوق کی نا ہسٹری بتائیں کہ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور اس انٹینسٹی پر کیسے پہنچا شوق تو مجھے خیر بچکن سے بہت تھا اچھا ماشا اللہ اس لیلے کے شوق تھا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا دس گیارہ سالے اس سے بھی عمر کا تو ابو جا پیسے دیتے تھے دس بیس اوپے پاکر منٹ جمع کر کے گائیں تو اس وقت نہیں آتی تھی گھر میں کیوں کہ میں چھوٹا تھا بلکل تو لوگوں کی گائیں کو چارہ بنا کے دیتے تھا اپنے پیسے سے خریب گئے اوہ بہترین تو وہاں سے پھر چھوٹا چھڑا لالا کے لوگوں پھر دوستو ہی گیاں گیاں دیں کی ٹلائی نلائی ان کو چھوٹا پھر اس کے بعد جو اپنے آپ سے پہلی گائیں جو میرے ابو سے مجھے کا توket دیکھوں گا اچھا تو پہلی گائیں ابو لکھایا تو اس فقط 18 دور پر کیلال کر لگی اچھا اور بس وہاں سے سفر شروع ہو اور سفر یہاں تک پہنچے یعنی وہاں بچپر میں بھی ایک قربانی دی کارٹون کی قربانی تھی کارٹون کی قربانی تھی تو پھر میرے پاس ایک بچی آئی صحیح صحیح ایک بچی آئی ورنہ تو خیر سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا چلیں ابھی آپ لوگ کو پہلے اس کی مستیاں دکھاتے ہیں گبر کی اور گبر سے جو اٹیشمنٹ ہے نا وہ ایسی ہے روئے بھائی کو میں نے کوئنور کرل فارم پر بھی انہوں نے چھوڑا تھا تھوڑا عرصہ پلائی کے لیے تو وہاں پر میں نے فیزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ پاؤں دباتے تھے آکے جو ہے نا یہ لیٹا ہوتا تھا اس کو یعنی آئے رہے تو دو گھنٹے ہیں تو اس کے ساتھ دو گھنٹے بیٹھے ہیں تو یہ ان کے ماشاءاللہ سے شوق کا لیویل ہے اور اتنا شوق اتنا شوق حالانکہ ہارڈلی ایک مہینہ ہوا ہے ایک سے دیڑھ مہینہ ہوا ہے اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ اس کے اوپر چھوڑی نہیں چلا سکتے تو ایک سال مزید اب یہ کوئی نور پر پلے گا یہ آج کل میں واپس چلا جائے گا آج چلا جائے گا آج واپس یہ چلا جائے گا دوسرا مہارانی سے بھی کچھ ایسی محبت ہو گئی مجھے یاسر بھائی نے بتایا مہارانی اور وہ جو لالوالی بچیہ ہو گئی زبا آپ کی نہیں نہیں لالوالی بچیہ تو وہیں فارم بھائی ہے فارم پر ہی ہے اسی کا ہی بتا رہے تھے یاسر بھائی کہ آپ کی جو سسٹر ہیں وہ اس کو کال آؤٹ کرتی ہیں اور وہ آجاتی ہے بہت ہے وہ ایسی ہے کہ آپ اس کو کوئی ایک ڈیڑھ کلومیٹر دور سے بھی چھوڑو گا تو آپ بیشک میری سسٹر جیسے کپڑے کسی کوئی پنا دو لیکن وہ آئے گی وہ سسٹر کے پاس نہیں خالی وہیں پر یہ آئے گی بہت ہے پاؤں سنگتی ہے وہ پہچانتی ہے وہ بہت لوگوں نے دیکھا ہے ویڈیو میں وہ کتنی بڑی ہے وہیں بھائی بھی آئی اس شوق میں برکت پیدا فرمائے تو مہرانی بھی نیکس ٹیئر جا رہے ہی ہے وہ براؤن والی جو ہے آرین وہ نیکس ٹیئر ہے ایکوں چاہ رہی ہو پاؤں بھی نیکس ٹیئر ہے پاؤں بھی جو ہے وہ غبر بھی جا رہی ہو نیکس ٹیئر پر جا رہے ہیں لیکن کوہنور جو ہے وہ اس کی آج بسمی اللہ اور یہ اور کونسی ہے بلیک والی بھی آج ایک والی ہے صحیح ہے کوئی نور کے بعد یہ اس کا نمبر ہے کوئی نور کے بعد اس کا نمبر ہے اور بیچ والی ہے میری ہے اچھا بیچ والی ہے چلیں آپ کوئی نور اگر ونڈا کھالے تو پھر کوئی نور کو بھی نکلواتے ہیں اور مہرانی کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہ چیک کریں مہرانی صاحبہ تو انشاءاللہ اب 2023 میں اللہ نے چاہتا ہو قربان ہوئی اور یہ آگئی میں دنیا پیشاپ کرے جائے اچھا نہیں پیشاپ تو نہیں ہے یہ آگئی میری فیوریٹ ون این اونلی کوئی نور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سے زیادہ خوبصورت بچیاں پورا سیزن گزر گیا ان دو بچیاں سے زیادہ خوبصورت بچیاں میں نے نہیں دیکھی بغیر کسی لگی لپٹی کے بغیر کسی اگزیجریشن کے یہاں بات کہہ رہا ہوں مہرانی کی دوسری مثال میں نے ویلوگ بھی بنایا تھا اس جیسی بچیاں نہیں ملے گی نہیں ملی پوری منڈی میں نہیں دیکھی کسی فارم پر نہیں دیکھی کوہنور جیسی بچیاں نہیں دیکھی شرافت میں مطلب ہر چیز میں دیکھو کسی میں بیوٹی آ جاتی ہے کسی کے اندر شرافت آ جاتی ہے کوئی جانور کھانے میں اچھا ہوتا ہے کوئی کھیلتا زیادہ ہے لیکن ساری قولیٹی سے ایک جانور میں جمع ہو جائے وہ چیز بہت کم دیکھتی ہے اور یہ ہے نا کوہنور ون این اونلی ماشاءاللہ وہ ایسی بیوٹی ہے شریف بھی ہے شوق کرتی بھی ہے کرواتی بھی ہے ابھی بندہ کھا لے تو پھر تھوڑا سا اس کو اس کی چال بھی دیکھیں گے قربانی سے پہلے تھوڑا سا اس کو چلائیں گے یا نیاز یہ کالی والی بیفریجہ نکال لے اب وہ کسائی کھڑے میں اصلا پہلے کالی والی ہو رہی ہے ہاں کالی والی کھرائیں گے صحیح ہے تاکہ تب تب وہ کھا لے نا مدید کھا لے آہ صحیح ہے روحیب بھائی یہ بتائیں کہ یہاں پر آنے کے بعد کیسا رہا کچھ چینجز آئے ان کے جانوروں کے ایلٹیٹیوڈ میں یا ویسی نہیں نہیں چینجز آنے کا سوالی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ مجھے نیاز بھائی ملے تھے یہ یاسر بھائی نے مجھے دیا تھا ان کے فارم کا مین ان کے فارم کا مین مندہ ہے صحیح ہے اور پھر ان کے ہاتھ کی چیز پلی ہوئے تو پھر یہ میرے خیال سے ہاتھ کی چیز سمبلی ہوئی تھی سمبلی ہوئی ماشا اللہ اچھا یہ بھی کوئی نور سے لیے نہیں نہیں یہ میں نے بلال کرلوں میں پلوائی ہے اچھا اور محبت آپ کی اپنے کوئی نور کا مورا بنایا ہوئے اس کو ماشا اللہ ہوئے 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 گبر جو ہے نا فل فل مستیوں میں آرہے ماشا اللہ مارتا آپ کا تو نہیں ہے نہیں نہیں مارتا نہیں ہے بس ان لوگ دشمن ہیں اچھا ان کا ان کا تبیل دشمن ہے گائوں کا بیلوں کا اچھا اچھا یا کوئی ایسا جسے خار چڑھ جا اس کو مارے گا ورنہ مجھے خار کبھی بھی نہیں مارا تھا ذرا پیار کہہیں اس کو تھوڑا سا ماشا اللہ ٹھیک میں اس کو وہاں بنواتا ہوں بھی بہت کیچڑے ہیں اس کو کیچڑ میں کھیلنے کا شوق ہے بہت زیادہ شوق ہے اس کو کیچڑ میں کھیلنے کا نا انجوایا کرتا ہے اس لئے انہوں نے اس کے لئے وہی ایٹموسفیر انوائرمنٹ دیا ہے اس کو جس کے اندر جائے نا اب ہم نے کوئی صاف کرنے شروع کیا تھا مطلب یہ سابون سے ناتا تھا بھائی صحیح سر اس سے میں نہیں نلاتا تھا لڑجی کو جائے کچھ ہو جائے صحیح تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے جو ہے نا مطلب دادہ صاف رکھنے تھے یہاں اس کی دانے نکل گئے گرمی دانے اچھا دادہ صاف رکھنے تھے دادہ صاف رکھنے تھے لڑجی کو کوئی اس کو اب جب سے اس کو یہاں چھوڑا کشڑ کے اندر تو اس سے دانے بھی خود ہی ختم ہوگا ہے صحیح اور میں تو زین بھائی کا تو گلے میں آگے تھا زین بھائی فکم کرتا زین بھائی بتاؤ یار کیا کروں کیا کروں وہ بھی بولنے تھا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا وہ نہیں ہے مفصلہ نہیں ہوں ایسا مفصلہ نہیں ہے وہ بھی جا رہے ہیں کنفرمیشن یہ دے رہتے تھے لیکن پھر یہ ہے کہ جب اس کو ایسا محول ملا پھر یہ ایسا خوش ہے اس کے اندر کی اپنا یہ بھی ایک یعنی کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ پاڑوں کا بھی اب ایک شوق جو ہے وہ بھرپو طریقے سے شروع ہوگی ہے اب اگلے سال انشاءاللہ کوئی نور پہ پلے گا تو آپ کو کی پلائی بھی دکھائیں گے اصلا ان میں سے کوئی بھی جانور آپ کا یعنی کہ سیل کرنے کا ارادہ نہیں ہے سالے اگلے سال ہی آپ کے گھر پر ہی خربانی ہوگی ہے اگلے سال انشاءاللہ گھر پہ کھونا نہیں نہیں چلو بھائی آجو بھائی بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی تو موسم بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ 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 پٹا پٹا اتار رہے ہیں بھائی روحے بھائی کی محبت ہے بچیاں کسی اور کٹرو کام سے پتریس کرنے کوئی نور کی جو ہے نا وہ یہ تو سفر ہوتا ہے نا یہ میں نہیں کر سکتا بھائی یہ تو مطلب میں سمجھیں کہ بگرہ ہی وہیں کٹ رہے ہیں اب یہ کٹیں گے یہ پورا سال میں نے بلال کٹر ہوں میں پلوائیں اچھا ماشاءاللہ مطلب انہوں نے بھی بڑی محنہ سے پا لیں یہ بچیاں بھی اور یہ بھی صحیح تو میں نے کہا یہ سفر بہت مشکلیں ملے لیں دنیا کا سب سے مشکل سفر ہی ہے بس اللہ پاک برکت دے اصل قربانی کا ایسنس یہی ہے روحے بھائی بھائی اصل یہی ہے میں اسی بھائی آپ سے جو مضمد بھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا نا تو یقین کریں صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا ان چیزوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ میں یہ کٹ دیتا ہوں بلکل لیکن یہی چیز تو ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرا تی ہے کہ دین پر اور اللہ کے نام پر اور اس کے نبی کی سنت عدا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کوئی دوسری تھوٹ نہیں لاتے جو جتنے بھی عزیز سے عزیز ترین چیز ہوتی ہے ہماری قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رام ہے چلیں جی فائنلی اس سیکنڈ بچے کی قربانی شارڈ ہو گئی ہے آپ یہ دیکھیں رات کو دو بجے انہوں نے اس کا جو گبر ان کا جو پاڑا ہے بیسائیڈ کیا ہے کہ جو ہے نا یہ میں قربان نہیں کر سکتا میں نہیں چھوڑی پیر سکتا اب وہ واپس جائے گا کوئی نور پہ یہ بچے ہیں انہوں نے بلال کائٹل فارم پر پلوائی تھی اور اس کی بھی قربانی بھی ہو رہی ہے اس کے بعد ہوگی کوئی نور تھوڑی سی بچے ہیں جو ہے وہ اپسائٹ ہو رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے نا اسلام ہے فرش بھی گیل ہے تو جانور تھوڑا سا اس وعی سے ڈسٹراب ہو رہا ہے بچے ہیں ظاہری بات اس کو نکیل للی بھی نہیں ہوتی کافی ہیوی بچیا ہے بڑی بچیا ہے آپ سینہ دیکھیں ماشاءاللہ بچیا گا اور بہت یونیک سا کلر ہے اس کا کہ پوری بلیک بچیا ہے لیکن پنک نوز میں ہے آدھی اس کی جو ناک ہے وہ بلیک ہے آدھی پنک ہے تو بہت خوبصورت فرینڈ میں ہے ماشاءاللہ اور اچھی خاصی ہیوی بچیا ہے یہ بھی بھائی پورا سال پلوائی ہے تو یہ ایک ایک ایسا شوق ہے بھائی جو اصل آپ کو قربانی کی فیل دیتا ہے بچوں کی طرح پورا سال بندہ پالتا ہے اور ان کا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ تقریباً ایک دن چھوڑ کے ہر ایک دن نا وہاں پر آتے تھے کوہنور کا ڈال فارم پہ جب سے انہوں نے مہرانی اور کوہنور کو پرچیز کیا تھا نا روے بھائی ڈیلی ایک دن چھوڑ گا آتے تھے روے بھائی بھی ان کی سسٹر بھی اور بھائی بھی یعنی پوری فیملی ڈیلی جو ہے وہ وہاں پر آتے تھے کوہنور کا ڈال فارم اور جانوروں کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم سپینڈ کرتے تھے یہ ہوتا ہے ایک اصل جو شوق ہوتا ہے نا چند نیاز جو لکا ہے کوہنور کا ڈال فارم والوں کا وہ ہی بھاگ رہا ہے کسائی ابھی ہاتھ نہیں لاغا رہا ہے کسائی پیچھے پیچھے ہیں اصل میں ادھر ادھر بھی دوسرا دن ہے نا اجید کا اور ادھر ادھر بھی خون بھون بھی پاڑا ہوئے جانوروں کا اسمیل بھی ہے خون کی تو جاہری بات ہے جانور تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے ڈسٹراب ہو جاتا ہے ہوئے ہوئے پاڑے کی اور اس کی لڑائی شروع ہوئی ہے اگر گببر نے ٹکر مار دینا اس کو تو اس کا سر گوم جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد سمالو آپ بچیہ کو اکیلا بندہ کیسے سمالے گا ماشاءاللہ اگر رسی گلے میں ڈالیں یا ایک مورا اور رسی سے بنا کے پینا دیں اچھا اکیلی کی رئی سے کہتا ہے اچھا چلیں اب پری بھی آگئی ہے اور گببر نے اس کو ٹچ کر گیا نا کیچڑ اپنا اس کے اوپر مل دیا سارا پری کے اوپر کیا ہے ماشاءاللہ 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 ٹچ کر سویکھ سویکھ پیس ہب پڑا یہ بھی صحیح ہے ٹرک تھوڑا اسمیل بھی ہے اس کی گوشتی نا اس لئے جانور کو تو فیل آجاتی ہے اس کو اسٹریس اور تھوڑا سا ڈر اس کے دل میں آجائے جانور کے تو وہ گھبرا جاتا ہے بیٹا آپ لو کھڑ جاؤ آگے کھڑ جاؤ آگے کھڑ جاؤ اچھا رویب بھائی مہارانی کا کب ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو چھوڑی نہیں پھیرنی ہے اس پر مہارانی کا ڈیسائیڈ اس پر کرا کہ تین دن پہلے جب ہم بیٹھے سے تو میں نے کہا نیار اس کو ایک سال اور پالتے ہیں صحیح ہے یہ چھوڑی سی نائن ساس ہی دے گی کہ اس کو اس وجود کندر کار دیا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اور جب محبت ہوگی تو اس کو مزید محبت کے ساتھ لے گا صحیح 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 اس کے بدلے میں میں یہ بیلال گھل فون سے لے آئے گا صحیح ہے میں نے یہ سو کٹنے کا را دینا ہے میں نے مہارانی کو روکچے سو کٹنے کا را دینا ہے انہوں نے بیلال بھائی نے مجھے کچھ مشروع دیا اس کو کٹنے سے دے لوگوں کو ہمارے گا صحیح بھائی یہ سمال لے گا تین چار بندوں کو لکھ ہو خوش ہمینہ میں نے ایک سائے سے بھائی بھائی سمینہ سمانہ ہمیں صحیح بھائی کھین صحیح بھائی بھائی پری کلو 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 پری پری صرف آئی تھی اس کو چھوڑنے کے لئے پری واپس آئی اس کو کچھ کرنے کے لئے جلدی سے پہلے باند دیں انشاءاللہ بسماللہ کریں گے روحے بھائیں خود بھی ایک طرف سے مورا پکڑا ہوئے نیاز نے اور ایک اور بندے نے اب انشاءاللہ کہیں جائے گی بنگ گئی نا درخ میں درخ تھلا رہی اور درخ میں سے پانی گر رہا ہے بھاریس کا پانی سٹور ہوا ہوئے پتوں میں بھاری مجھے